عمران خان کی جان کو کس سے خطرہ ہے عمران خان کو سلو پویزننگ دی جارہی ہے عمران خان جو ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ دو مہینے میں جو ہے وہ مر سکتے ہیں اور ان کی جان کو شدید خطرہ ہے یہ بات ان کے وکیلوں نے کہی کہ ان کو سلو پویزننگ دی جارہی ہے ان کے جوتوں میں سلو پویزننگ ان کی دیواروں میں سلو پویزننگ ان کے کھانوں میں سلو پویزننگ اور حتیٰ کہ ہر چیز میں سلو پویزننگ جو ہے وہ ان کو دی جارہی ہے لیکن اس کے بعد یہ بیان دینے کے بعد ان کی ٹیم کے سینئر وکلا کا جو بیان سامنے آیا انہوں نے کہا ہے کہ یہ غلطی سے جو ہے وہ بیان دے دیا گیا ہے اور اس بیان میں کسی قسم کی صداقت نہیں ہے اور ایسی کوئی بات نہیں ہے عمران خان کو سلو پوزننگ نہیں دی جاری بلکہ عمران خان جو ہے وہ صحت مند ہیں اور عمران خان جو ہے وہ اندر جو ٹائم اپنا سپینڈ کرتے ہیں وہ ورد کرتے رہتے ہیں وہ درود چھری پڑھتے رہتے ہیں وہ نمازیں پڑھتے ہیں اور وہ جو ہے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں اور ایکسرسائز بھی کرتے رہتے ہیں اور عمران خان جو ہے بلکل فٹ ہیں ان کو کسی قسم کا سلو پوزن نہیں دیا جارہا اور یہ جو خبر دی تھی وکیل نے اس کی انہوں نے تردید کر دیا اور اس وکیل نے بھی جو ہے اس نے کہا ہے کہ یہ غلط فہمی مجھے ہو گئی تھی ایسی کوئی بات نہیں ہے عمران خان کو کسی قسم کا جو ہے وہ سلو پوزن نہیں دیا جارہا حالانکہ عمران خان جو ہے وہ پوری مسلم امہ کا لیڈر ہے پاکستان کا لیڈر ہے اور وہ جو ہے اپنی سزا جو بھی عدالت اس کو دے گی وہ کاٹ کر نکلے گا اور وہ کسی قسم کی ڈین نہیں کرے گا اور وہ سرخروح ہوگا لیکن اتنے بڑے لیڈر کو جو ہے اس کے ساتھ اس طرح کا کچھ بھی رویہ اختیار نہیں کیا جائے گا نہ کیا جا رہا ہے کیونکہ اگر ایسا کیا گیا تو پوری دنیا میں جو ہے وہ وویلہ ہوگا اور پاکستان کی جو ہے وہ جگہ ہنسائی ہوگی اور انہوں نے یہ بھی بتایا وکلا نے جو کہ عمران خان کے قریب ہیں اور عمران خان کا کیس لڑ رہے ہیں اور عمران خان کو انصاب دلوانے کے لیے جو ہے وہ متحرک ہیں ان وکلا کی طرف سے جو بیان سامنے آئے ہیں انہوں نے جو وکیل نے بیان دیا ہے سلو پوائزننگ والا کہ عمران خان کو دی جاری ہے اس کی تردید کر دیا اور جو سینئر وکلا ٹیم ہے عمران خان کی انہوں نے بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور لوگوں میں جو ہے وہ کسی قسم کا جو ہے وہ ہم انتشار نہیں چاہتے یا لوگوں میں جو ہے وہ کسی قسم کی ایسی بات نہیں پھلانا چاہتے کہ ان میں غم و غصہ ہو اور جو ہے پاکستان میں جو ہے کسی قسم کا انتشار ہو یا پاکستان میں جو ہے وہ پاکستان کا ایمج خراب ہو پاکستان کا ایمج جو ہے پوزیٹیو جانا چاہیے نیگٹیو نہیں جانا چاہیے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے ہم اپنی محنت جاری رکھیں گے اور عمران خان کا جو ہے وہ ہم کیس لڑے ہیں اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے اب سائفر کیس بھی جو ہے اس کی کوئی وقت نہیں رہ گئی سائفر کیس کا جو خط تھا وہ مل چکا ہے اور نگران وزیر آزم نے جو ہے کل آ کر جو ہے بقاعدہ پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بتایا کہ سائفر کیس کا جو ہے خط مل چکا ہے اب اس میں بھی جو ہے عمران خان کو کہا جارہا تھا پیشنگو ہی کی جاری تھی کہ عمران خان کو آٹھ سے دس سال یا پان سال کی سزا ہو سکتی ہے اور عمران خان کو اس کیس میں جو بتایا جارہا تھا کہ سب سے زیادہ جو ڈر ہے سزا کا وہ سائفر کیس میں لیکن اب یہ تلوار بھی جو لٹک رہی تھی یہ اب نہیں لٹک رہی اور یہ جو ہے بالکل سموت کام ہو گیا اور اب اس وقت جو ہے عمران خان جو ہے وہ ان کو انقریب جو ہے کلین چٹ مل سکتا ہے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ سیٹلمنٹ ہوگی اور اس کے بعد وہ آئیں گے الیکشن لڑیں گے جیتیں گے اور اپنی حکومت بنائیں گے اور سائفر کیس کی حقیقت سب کے سامنے آگئی اور وہ کھل گئی اور میرے خیال سے جو ہے وہ اداروں میں بھی اس کا جو ہے وہ تعاون شامل ہے اور یہاں سے سائفر کیس کا جو خط مل جاتا ہے اگدم اس میں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ میرے خیال سے اداروں کی جو ہے عمران خان کے ساتھ سیٹلمنٹ ہونے جا رہی ہے اور عمران خان کا رستہ بہت جلدی صاف ہو جائے گا اور عمران خان کا اور پی ٹی آئی کا رستہ ہموار ہو جائے گا اور عمران خان پر جتنی مشکلیں ہیں وہ ٹل جائیں گی